اسلام علیکم ناظرین ایک ایک اہم تکریر کی جس پہ انہوں نے آپ کا ذکر بھی کیا تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے وہ سن لیتے ہیں ایمیت تو کافی تھی روک صاحب سیاسی امیت تھی لیکن اس میں آپ کا بھی ذکر ہوا تو پہلے وہ سن لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا بات کیا کہنا چاہتا ہوں ان دوستوں کو جو ٹی وی پہ بیٹھ کے روز ہمیں گالیاں نکالتے ہیں کہ بھائی گالیاں نکال کے آپ کو کیا ملتا ہے ہمارے ایک بڑے دوست ہیں شاہد مسعود صاحب آج میں نام لے رہتا ہوں وہ پچھلے سال مجھے اندر کروانا چاہتے تھے اندر کروانا چاہتے تھے اور میں نام ایسیل پہ ڈلوانا چاہتے تھے روز پروگرام کرتے تھے میں ان کا بڑی عزت کرتا ہوں میرے پتہ نہیں کیا وجہ تھی خود کر رہے تھے یا کوئی کہہ رہا تھا ان کو تو خیر چیئے میں انہیں لگ رہے خموش ہو گئے اور ایک رات ایسی لیے آئی جب مجھے یہ پیغام دیا گیا مجھے میں فیڈل منسٹر مبتر آج سے ڈیر سال پہلے کہ کل آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے بچ جانگ اور ہلا جانے والا بھی میرا کافی دوست تھا تو میں نے کہا کیوں کہ رستار کرنا ہے میں نے کیا کیا ہے کہ جی بیلنس کرنا ہے پیپلز پارٹی کو جی ڈاکٹر صاحب کافی انٹریسٹنگ باتیں ہیں نے کی ساد رفیق صاحب جو ہے میں تو ہی سوچ رہا تھا کہ میں نے کب ساد رفیق صاحب کو کہا کہ ساد رفیق اور میں نے کہا تھا تو ان کو گرفتار ہو جانے چاہیی تھا دیکھے نا ان کو تو میرا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ میں نے ان کو پہلے سے وان کر دیا جی ڈیر سال پہلے کہ آپ نے پکڑے جانا ہے آپ کا ایسیل پر نام دل لیں تاکہ آپ ارنجمنٹ وغیرہ کرنے میں نے وہ جیسے ٹیمپرنگ ویمپری کی ساکھ ڈار نے کی ہے وہ کبیلہ اگر آپ اس کبیلے کی ہے تو ٹیمپرنگ کی ہم نکھا نہیں سا لی میں نے ان کے بارے میں ایک بات کی تھی دو ہزار پندرہ میں وہ آپ ذرا سن لیں اگر مجھے صفائی کا موقع تو دیں میرے بھائی ہیں ساد رفیق صاحب اور پھر گھسے پر گھسے پر گھسے پر گھسے پر گھسے میاں نواز شریف کے پھٹے کا ٹائم آ رہا ہے تو یہ غصے کا اظہار چار گھنٹے کیا ٹائم ہو رہا ہے چار گھنٹے بعد میری بہن لندن سے چلے گی مریم نواز حیبہ جیئیٹی میری شیر گیا آپ ذرا کلپ وہ پہلے چلا دیں لندن ٹائم کے مطابق آٹھ بجرات کے ہیں یہاں کے بارے بجوں کے آپ ذرا کلپ چلائیں جو میں نے ان کا ذکر کیا تھا جس پہ یہ اتنا ناراض ہو رہا ہے ایک موجودہ وفاقی وزیر کا بھی نام ہے جن کے حلقے کے اوپر تنازیہ چل رہا ہے اور میں نام کسی کا نہیں لے رہا میں مزید اب لیگل نوٹیسز برداشت کرنے پہ آج تین نوٹیسز آج میں نے اس پر سائن کیا تھا نوٹیس مجھے بھیجتے ہیں پھر مل سے بھاگ جاتے ہیں یہ عجیم مسئیبت ہے مضیح نیوز ون کو ہمیں چینل کو نوٹیس آ جاتا ہے ایک عرب دو عرب کا میں بھرتا ہوں اور وہ مل سے بھاگ جاتے ہیں بعد میں یعنی ہمارا نام لیا ہم چور نہیں ہم بڑے شریف آدمی ہمیں لائٹ پکڑے بھاگ جاتے ہیں میں نوٹیس بغدر ہوں پیچھے تو یہ اچھی مصیبت ہے ہمیں ڈی فیم کر دی ہمیں یہ کر دی اور غڑپ تو یہ بڑی مصیبت تو میں نام اب نام لینے سے میں لیکن مشاعر ہے جد میں ہڈی والا ڈاکٹر کہہ رہا ہوں ہڈی والا ڈاکٹر کہہ رہا ہوں ہڈی والا ڈاکٹر کہہ رہا ہوں تو یہ جو زمینوں کا کام کرتے ہیں اس زمینوں کے کام میں ان کے کوئی لنکس نکل رہے ہیں بڑے خوفناک قسم کے اور اس میں چونکہ زمینوں کا کام ہے ان کا اس سے زیادہ میں میں خواہدہ نہیں جا رہا ہوں سوئے ہوئے نہیں ایکٹیو فول ایکٹیو اور میں بڑا حیران ہوا تھا مجھے نہیں تھا اندازہ لیکن وہ باگیاں نام تو میں کیا کر سکتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب یہ اس دور کا ذکر ہے دوزہ پندرہ جب ڈاکٹر آسیم حسین کو چار سو باسٹ ارب روپے کی کرپشن میں پکڑا گیا وائٹ کالر کرائم میں وہی وائٹ کالر کرائم جس کا سامنا اب میاں نوازشید صاحب کے خاندان کو کرنا پڑ رہا ہے اور باقی لوگوں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے میں تو اکرال دو بورٹ کی بات کر رہا ہوں اب یہ بیلنس بیلنس والی جو بات جو کریں میں وہ بیلنس بلکل قوم بیلنس ہی جاتی ہے اکرال دو بورٹ یہ بھی جائیں ان کے سہولتکار بھی جائیں اور اگر یہ نہیں ہے تو نہ جائیں سعاد رفیق صاحب کو اگر بات کرنی مجھے کال کریں دیکھیں نا مجھے کال کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں ڈاٹ صاحب وہ آپ کو کیسے پتا چل گیا پیراغون پیراغون کی جو زمینیں ہیں اربوں روپے کی زمینیں ہیں اربوں بھی نہیں کھربوں کھربوں روپے کے ماشاءاللہ اور حضر بن فضل ربی میں نے کوئی زمینوں کو پلوٹ لیئے ان سے یا تو مجھے کہے نا سعاد رفیق صاحب آکے کہ جی آپ نے کوئی پلوٹ لیا ہے آپ نے کوئی سرکاری دورہ کی ہے مشرف صاحب کے دور میں میں تو کہہ سکتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں بنی ہے ان کی زمینیں ان کی زمینیں مشرف صاحب کے دور میں بنی اس سے پہلے نہیں تھی اور میں وہ بتانے نہیں چاہتا کہ میری پہلے ملاقات ان سے جب ہوئی لور میں تو ان کے ساتھ کونسی شخصیت موجود تھی اور وہ کس اداری کی تھی جو ان کے دوست یار تھے دیکھیں نا بات ادھر ہی روگ دیں سعاد رفیق صاحب تو بہتر ہے پیرا کون یہ امپیریل گارڈن کے ڈیڑھ سو پلوٹ کیسے چلے گئے آدھا لوہر کس کا ہے دیکھیں یہ روائل پام کا جگڑا کیا تھا روائل پام کی زمین کا جو جگڑا جگڑا کیا تھا امپیریل یہ چھوڑ دیں نا ادھر رفیق صاحب اپنا وائٹ کالر کرائم پہ ڈاکٹر آسیم حسین پکڑے گئے تھے تو یہ بات ہوئی تھی کہ وہاں سے آپریشن شروع ہوگا اور میں نے ہمیشہ عزت سے نام لیا ان کا تو میں نے کہا وہ حدیروں کے نام آ رہے ہیں اور یہ میں نے کبھی بات نہیں کی میں نے تو ایک زمینوں کا ذکر کر کے اس کے بعد ہمیشہ ان کا خواجہ آسیم صاحب پر باقیلوں کا عزت سے نام لیا لیکن اب انہوں نے بتا دیا تو خود ہی میرا ایسیل بن نام رجائے میں پکڑا ہے بھئی آپ نے کیا کیا آپ نے مشر آپ ایک زبردست قسم کے پریڈیکل خاندان سے تعلق ہے آپ کا جی ٹھیک ہے نا اور آپ کے والے جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے دور کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا ٹھیک ہے نا آپ اس کے بعد غلام حیدر وائن صاحب کی دیکھیں وہ ایک سیلف ویڈ آدمی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ آپ کے پاس اربع روپے مشارف صاحب کے دور میں کیسے آ گیا چھوڑ دنوازی نہیں مشارف صاحب کے دور میں کیسے آ گیا تو یہ میں حق نہیں رکھتا پوچھنے کا آپ میرے وزیر ہیں آپ مجھے بتائیں پیراغون آپ کی ہے کے نہیں ہے یہ امپیریل گارڈن کے ادھر سے ساڑھے دس اکر زمین کیسے قبضہ ہو گئی ریلوے کی یہ روائل پام سے جھگڑا کیا ہوا آپ کا پھر سیڈل کیسے ہو گیا اچھانا جذباتی ہو گیا آپ نے سیل کر دیا پھر کیسے تیہ ہوا تو آپ اپنی وہ صحبات بھی جائیں آپ شاید مسعود مجیسیل پر آپ کو اس سے آپ شکر کریں گے اس سے میں نہیں پڑھے ہوئے تک آپ پہ قتل کی ایفیاریں بھی کٹی ہوئی ہیں اور یہ سارا حاضر من فضل ربی وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے میاں نواز شریف یہ کاروبار ادھر بڑھنا تھا یہ اور ہی مشارف دور کا کاروبار ہے میں نے کہا اس کو ادھر ہی اس کو ادھر ہی اس کو ادھر ہی کسے کو چھوڑ دیں بس ادھر ہی دبا دیں اس کو ساد رفیق صاحب آئندہ غلطی سے بھی جو ہے نا یہ تشریف نہیں ہے پروگرام میں یاد تو میں بتا دوں یاد دلاؤں ساد رفیق صاحب ساد رفیق صاحب میں پریشان ہو گیا تھا ان کے ساتھ جو صاحب آئے وہ میں تو در گیا میں نے کہا یاد یہ کون ہے ہم تو باہر سے دو بھی سب اے آر وائے اور جیو کا پروگرام اور حضر لندن سے میں تو گھبرا گیا گئی تھی اتنی ہائی لیول پر سہریٹین کے ساتھ موجود تھی اس ساتھ میں شارف دور دو دار دو کے اندر یہ الیکبی ہو گئے تو ساد رفیق صاحب کے اس والے پوائنٹ کو تو آپ رہنے ہی دیں یہ اپنے زمینوں کا حساب دیں وائٹ کالر کرائن ہے نہیں ہے کیا ہے وہ بتائیں پیرا گوڑا آدھا لہور آدھا پنجاب نکل گیا ریلوک اندر کیا انٹرسٹ ہے کیا ہوا روائل پامکہ کیسے کرلائی ہوئی کیسے سیٹلمنٹ ہوئی یہ کون ہے یوب گارہ کون ہے یوب گارہ کون ہے نہ بتا دیں یہ بلو بٹی کون ہے بلکل ادھر ہی بنے گا ادھر ہی بس روپ ساتھ رفیق صاحب جو ہیں اور باقی سیاسی باتوں میں دوستیار آدمی ہے اور اپنا کارو بار کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کے میرا چکر کیا تو تھوڑا سا جواب بنتا سمیتے ہیں پھر گارات صاحب ان کبالوں کو جواب دیتے تو اچھادار ہو اور شکریہ دع کتے کہ پکڑا میں نے نام لے دیا کئی لوگوں کا مجھے لوگ کہتے رہے ہیں منظور کان کا نام تم نے لیا وہ بھاگ گیا فلانے کا نام لیا وہ بھاگ گیا باہر سے لانا ہے پکڑا پکڑا کہ میں نے تو اگر یہ بچ گئے تو مجھے شکریہ دا کریں میرا میں باقیوں کا بھی نام نہیں لے رہا یہ تو شکریہ دا کریں نا کہ ڈاٹ صاحب آپ نے بچا لیا مجھے اسی حد سے تو اب وہ آئے کے غصے میں آکے وہ میرا ان سے ایک تعلق رہا ہے وہ خواہ مکار میں زمینوں کا کام کرتے ہیں ہم بتائیں کہ مشرق صاحب کے طور میں کیسے زمینیں آئیں یہ بتائیں ایک اہم سوال ہے اور ڈاٹ صاحب اس کے علاوہ ان کا ایک سیاسی میسیج بھی تھا وہ ایک سیاسی میں کیا تھا آج وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ساد رفیق صاحب جو ہے ایک انتہائی یعنی آپ سوچ سمجھ کے سیاست کرنے والے اور ایک پرانے سکارکون ہیں ان کو پتا ہے کہ کیسے سیا بیلنس کی ان نے بات کی نا وہ پبلک بیلنس ہی چاہی انہوں نے کہا نا مجھے بیلنس پیپلز پارٹی کو بیلنس کرنے کیلئے مجھے ایک منٹے کیوں نہیں کریں گے آپ کو بھائی اگر ادھر پکڑا ہے ڈاکٹر آسین حسین کو اور چار سو باون عرب رویے کی کرپشن ہوئی ہے تو آپ سے نہیں پوچھ سکتے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ زمینیں کہاں سے آرہی ہیں بھائی بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں کیسا ہوتے مشہرہوں کا دور میں کیا پہرہ ہوگا سورا پورا ریلوے آگیا آپ کی وزیر ہوتے ہوئے تو اجاب بھائی یہ ریلوے کے انجن کہاں سے آگے ہیں یہ وہ ڈیڑھ سو پلوٹ کہاں سے آگے ہیں ساڑھے دس ایکر زمین کہاں سے وہ پوچھیں گے نہیں آسے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کوئی شہرہ ایک آنکھ آدمی آپ کے جواب نہیں ہے غلط ہے سامنے لیکن یہ کہ وہ ان کا ہوگا تو آپ کا بھی ہوگا کس ہر پبلک چاہتی ہے اکرالز دا بورڈ اور پبلک چاہتی ہے بیلنس بیلکل آپ نے سادھ رفیق صاحب نے صحیح جملہ چنا بیلنس ہر ایک کو ایک لائن میں کھڑا کر کے سارے کے سارے لوگ آپ اچھے ہیں آپ شریف آدمی ہیں آپ ازاد کردیں آپ کوئی تعلق نہیں زمینوں کا کام نہیں کرتے آپ نے قبضی نہیں کیے ہوئے ہتم ہو گئی باغ اور آپ نہیں جانتے یہ یوب گارہ کو آنے اور بلو بٹی کس کے لئے کام کرتا ہے ہتم ہو گئی یہ بس زمینوں کی کام میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی دیکھ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی میاں جو بھی تقریر آپ سنے تصادم جو بھی تصادم تصادم میاں نواز شریف صاحب کا پلان تصادم کا ہے اب میاں نواز شریف دیکھیں بات یہ ہے ساری اب تصادم کے وقت کون اب میں نے کہا رہا کہ کون ادھر سے تصادم چاہ رہے ہیں یہ وقت آنے میں پتا چلے گا میں آج اشارہ اتنا دیکھیں ہوں اس سے زیادہ میں ساری رفیق صاحب کے بارے میں بات نہیں کروں گا جی کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو ختم رہیں خواجہ ساری رفیق صاحب کس شخصیت کے ساتھ پہلی دفاعات تصریف لائے تھے ایک ہمارے دوست کے گھر میں میں تھا تو کون سی شخصیت ایک ہائی لیول شخصیت ہائی لیول شخصیت مشرف آپ کو پتے جنرل امجب نے کیا بھیان دی ہے جی ایڈی کے سامنے کہ عساق دار نے مشرف صاحب کے قریب ترین دوست سے کونٹیکٹ کر کے کہا کہ میں وعدہ ماں بننا چاہ رہا ہوں اور ایوی آر کہہ رہیے کہ وہ ملک سے باہر تھے تو ہمارے پاس اکاؤنٹس نہیں ہیں ایک منٹ عساق دار کم ملک سے باہر تھے دوہزار تیم میں تو سینیٹر تھے وہ دوہزار دو میں الیکشن ہوا ہے دوہزار دو میں الیکشن ہوا ہے دوہزار تین میں وہ تین سال کی سینیٹر بن گئے پھر ان کی مددہ ختم ہو دوہزار چھے میں دوہزار چھے میں وہ چھے سال کی سینیٹر بن گئے وہ ملک سے باہر تھے تو یہ جی وہ غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں عجیب وہ غریب قسم کی صورتہ بات یہ ہے کہ جی ایٹی کا جی ایٹی سامنے آ رہی ہے اب وہ عمران خان کو نام رکھے عمران خان کر رہے ہیں جی ایٹی وہ عمران خان کی فاطمہ جنہ اوہ بھائی فاطمہ جنہ فاطمہ جنہ مرہوم مرہومہ جو ہیں وہ ان کے لارٹین تھا نشان اب وہ جب گھنی گوجرہ والا تو وہاں پر ایک مسلم لیگی زبردست قسم کے یہ پوچھیں اپنے کولیگ سکھی نہیں پوچھتے کہ ان کے والد صاحب وہ کتوں کے گردن میں لارٹین نے باندھ کے لئے فاطمہ جنہ کے اگنس پوچھیں نا بھئی زیاولک کے خلاف کون تھا زیاولک کے ساتھ مارشاللہ کے خلاف کون لڑا بھئی جنیجو بھئی جنیجو کے ساتھ تو آپ جنیجو ڈم کر کے زیاولک کے ساتھ چلے گئے یعنی یہ تو محشارہ صاحب کے دور نے جہزادیں بن گئے یہ عجیب حسین شہید صوروروردی کا کیا تعلق ہے حسین شہید صوروروردی اسکندر مرزا ہے یہ کیس تو کریکشن کا ہے ایک سکند بات سنیں نا حسین شہید صوروروردی کو سکندر مرزا چودری محمد علی کو اٹھا دیا ہماری تاریخ بڑی بیٹر ہے چودری محمد علی کو پسند کرتے تھے سکندر مرزا ہٹا دیا یہ آگئے حسین شہید صوروروردی ہمارے زبردد حضیر اعظم حسین صوروروردی آگئے تو حسین شہید صوروروردی کو پسند نہیں کرتے تھے سکندر مرزا وہ اندر پارٹی میں ڈیویجن ہو گئی اس وقت ایک عوام بہشانی صوروروردی صوروروردی حسین شہید صوروروردی کو چھوڑ کے یہ باہر چلے گئے ملک سے حسین شہید صوروروردی واپس آئے تو اور پھوٹ پڑ چکی تھی عوامی لیک کے اندر مرشن کی پاکستان میں ایلگی جلاس ہو رہا تھا سکندر مرزا انہوں نے کہا دو آپشن نے تمہارے پاس یا اسطیفہ دے دو یا تمہیں برطار پر دیا جائے گا انہوں نے اسطیفہ دے دیا اب اس کا کیا میں سمجھنے سے اسطیفہ دے دیا اور بڑی وہمہ ریپیٹر تاریخ ہے اور آئے چندرکار آگے اس کے بعد اس سے پہلے چوجی محمدلی گئے تھے وہ ایک اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے اس سکندر مرزا لائے سے سکندر مرزا کے سامنے انہوں نے ریزنگ کر دیا اب اس وقت اس وقت سکندر مرزا جو ہے وہ تو ایک بیورو آپ اس میں کوئی لنک نہیں ہے میں سمجھنے سے مجھے سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس کا بھٹو صاحب بھی اچھے تھے زیاؤلہک کا نام کھا گئے بیچ میں زیاؤلہک کے ساتھ یعنی زیاؤلہ کا نام کھا گئے ایو خان فاطمہ جینا او بھائی ایو فاطمہ کون کہاں کھڑا تھا اس وقت اور وہ فاطمہ جینا صاحبہ کے ساتھ جو گنجرمالہ میں ہوا تھا اپنے کلیک سے پوچھیں نا آپ کی کیمنٹ میں وزیر ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا وہ ہوتا تو بات یہ ہے کہ وہ بھائی ہمارے ہاتھ کنفیوز تھے سامنے وہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی تو بتایا نائب کے دور میں کیسے کیس ختم ہو گئے زمینوں والی کیس زرداری صاحب زرداری صاحب کا تجھے گھنے کیا اب تو کلیریٹی ہو گئی نا ابھی بھی کسی کو بھام ہے کہ یہ جی آئی ٹی جو ہے یہ دبردوس کھنے جاری ہے ان کو عدالت کیا کرتی اس کے بعد عدالت نے دس تاریخ کو ایک بجے جو روستر جاری ہوا ہے ایک بجے سماعت ہوگی جی آئی ٹی اپنی ریپورٹ پیش کرے گی عدالت کو جی ٹیک ہے روستر جاری ہوگی آج سے ابھی آج جاری ہوا ہے دس تاریخہ روستر ان کے حتے نہیں چڑھی ان کے حتے جی آئی ٹی نہیں چڑھی انہوں نے ڈرایا دباؤ میں نہیں یہ وہ سارا سپریم کورٹ کے آگے سارے خم تسلیم ہے انیس سو ستانوے میں میں نے چڑھائی کی تھی میں خودہ تھا سپریم کورٹ کے اوپر لیکن آپ سٹوڈنٹ لیڈر تھے زبردست کام کیا آپ نے تو میں بھی سٹوڈنٹ لیڈر تھا آپ اپنی پارٹی کے پریزنٹ لیڈر تھے میں دی اپنی پارٹی کا پریزنٹ رہا ہوں سادہ رویق صاحب میرا توڑا ساکتا ہے میں بھی پریزنٹ رہا ہوں اپنی سٹوڈنٹ لیڈر کا تو مطلب ہے کہ بارہ چھوڑ دیں بات کو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت انیس سو ستانوے اب سپریم کورٹ کیا کے سر خم تسلیم بھائی آپ نے آپ کی انٹیلیجنس بیورہ آئی بی ٹیلیفون ٹیپ نہیں کرتی آئی بی ٹیلیفون ٹیپ نہیں کرتی کیا اس وقت میں آئی ایس آئی بی کرتی ہے ایم آئی بی کرتی ہے آئی بی نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ یہ انویسٹیگیشن کیا ایسا نہیں ہوا کہ ملکہ مدیر آدم کے سامنے آئی ایس سے سابق آئے ایس چیف نے کہاو کہ آپ کی آئی بی ہمارے ٹیلیفون ٹیپ کرنے کی کوششی کر رہی ہے آئی ایس آئی کے ٹیلیفون ٹیپ کیسا نہیں ہوا کیا بات ہے غلام جتوئی کے کمرے سے نہیں نکلے تھے ٹیلیفون ٹیپ ٹیپ یعنی یہ جو ہے وہ بات ایسی کریں جو بات حضم ہو جائے لو بات یہ ہے کہ منیر ٹریل ہے یا نہیں ہے سوال یہ تھا جی ایٹی کے سامنے کہ کتری خط حقیقت ہے یا فسان ہے کتری خط کتری بھی بھاگ گیا کتری خط بھی بھاگ گیا اپشن کی ہے یا نہیں ادھر آرہ وہ مالک کہہ رہے ہیں ہوں سیف و رحمان کو ہمارے والے کرو یہ کتر کے ساتھ ختم کر رہا ماملات یہ کیا ہے سیف و رحمان کو واپس بلاو اور یہ کتری ڈیل بھی بلاو یہ آپ کا ماملہ اگر پیسوں کا ہے تو پیسوں کے مسئلے کا کیا تعلق پیسوں کے قربانیوں آپ کے کلوں سے قربانیاں دی ہیں ہم میں ڈیڑھ میں آپ ڈیڑھ میں نکلے کس دور کب کی بات بھٹو صاحب کے طور میں چلے گئے جیل میں بھٹو صاحب کے طور میں گئے نا تو اس میں میرا کیا قصور ہے پھر آپ گئے جیل میں سوڈن لیٹر سے کچھ کیا ہوگا آپ نے میرا ہمارا پبلی کا کیا قصور ہے آپ جیل میں گئے آپ کے دشمن جو تھے وہ آپ کے دوست بن گئے پیسہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے یہ پیسہ ہے یا نہیں ہے یہ پبلی کا پیسہ اور یہ معاشی دہشتگردی ہے یا نہیں اب ریمن ڈیوز کو ہم نے چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمیں بھیکاری بنا دیا بھئی حساندار کو پکڑو جو جا کے کرزے لیتا رہتا ہے امریکہ سے کرزے پورے پورے ملک کو اس نے بیج دیا پورا ملک آگے ہے اسے پوچھو نا کہ جب وہ پریشر آتا ہے باہر سے تو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے ریمن ڈیوز کیوں چھوڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ آپ نے بنایا بھیکاری میں نے بنایا بھیکاری میں نے یاسمانی لونڈنگ کی ہے باہر فریٹس رہی دیں لندن میں یا دبائی میں یا کسی اور ملکوں میں جا کے پینتیس ارد چالیس ارد روپے کے دو لوگ اس ملک کے اندر حکم آنا بیٹھے ہیں اور وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں ہم بیکاری ہوں گے تو ہمیں پریشر لینا پڑے گا کس نے منع ہے بیکاری کون لیتا ہے کردے جا کے کس کے دباؤں میں آئے کون لیتا ہے کون لیتا ہے کردے جا کے کون جا کے ملتا ہے میکم آسل سے میں ملتا ہوں کون جا کے ان سے کہتا ہے کہ آپ تشریف نائے اور ہمیں پاور میں لے کر آئیں ججوں کے لیے آپ نے تحریک سے لائی آپ نے ججوں کے لیے تحریک سے لائی آپ گجرمالے پر رک گئے کس کا ٹیلپون آیا تھا آپ کو سب کو یاد آتا ہے کہ جنرل کینی کا فون تھا ہلری کلنٹر نے کس سے فون کیا تھا یہ باتیں دیکھیں بڑی باتیں اس میں ہلری کلنٹر کا فون یہ ہے تو درمیان میں این پیٹرسن کا کوئی رون نہیں اس دن رات کو بات یہ ہے کہ جو واقعات ہیں اس کو انہی واقعات کو انہی اسی طرح اس وقت بات ہی ہو رہی ہے کہ معاشی دہشتگردی کے خلاف معاشی دہشتگردی یہ جو احمد پور شرکیہ میں ہوئے یہ معاشی دہشتگردی معاشی دہشتگردی جہنم میں جائیں آپ کے یہ سارے فلائی آور اور یہ جو بنا رہے ہیں تماشا ہماری کرپچن ڈون کے دکھاؤ آپ ہٹیں گے تو کرپچن کرپچن ڈون کے دکھاؤ یہ پر کون کاٹ رہا تھا نیپ کے نیپ کے پر کاٹ دیں گے چیئرمن کے اور نیپ والے کہہ رہے ہیں ہمارے پر چاسی دبار کیوں نہیں کھولتے آپ میگا کرپچن کیسز کیوں ایسی سی پی کے ریکارڈ چینج کی ہے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کوئی ہماری کرپچن ڈون کے دکھاؤ آپ ہٹیں گے آپ جگہ لائن اپ باقی نصفی ریپورٹ ہم باقی نصفی ریپورٹ لائیں تو یہ مطبع ایسی فضول باتیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سامنے دس سالہ نائلیت ہے کسی کو دینے کو تیار نہیں ہو رہے حکم دیدیا گیا ہے کہ لڑنا ہے آپ لڑے آپ لڑائی کریں بھی آپ لڑ سکتے ہیں آپ لڑے آپ پہلے بھی لڑے تھے بار اکتوبر کو بھی آپ لڑے تھے نا اس کے بعد جیت کر آگے تھے دوزار دومیس سیٹ لیکن کیا اس بار لڑ سکیں گے اس آس بار کی طرح آپ بھی لڑے ہیں آپ سب لڑے ہیں بھئی آپ لڑے ہیں سب لڑے ہیں تلال چودری صاحب لڑے ہیں لڑے ہیں سارے لوگ بھئی ہم نے کہے کہ آپ لڑے ہیں دیواریں پھلانگیں جی ایٹی کے میں نے منا کیا ہوا ہے روٹالیاں دیتے ہیں بیٹھ کے میں نے کب کالیاں دیئے ہیں میں تو عزت اور اعترام کے میں تو بلکہ نام لینے سے پہلے بھی میں بہن اور اس طرح کر کے لے تو خبریں ہیں وہ خبریں ہیں جو خبر ہے وہ خبر ہے اور اس پہ تو ڈسکشن بنتی ہے خبر ہے تو خبر ہے تو اب اس کے اوپر یعنی یہ ڈیڑھ سار پہلے ذکر کیا تبارہ چھوڑیں سب خبر میں آکھیں اس آگ ڈار سار چھے تاریخ کو تلبیہ ہو رہی ہیں چھے تاریخ کو میری بہن کے بعد چھے تاریخ کو دار صاحب کی تلبیہ ہو سکتی ہے جو کہ ترننگ پوئنٹ ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا وہی تو ہنگ میں نے جو اللہ جو کھیجتا ہے رسی پورا نظام ناظرین بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ چھے تاریخ کو اس آگ ڈار سار کو طلب کیا گیا ہے اور اگلے ہفتے وزیر آزم کے بچے بھی جیئیٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور مریم نواز صاحبہ پانچ تاریخ کو پیش ہو رہی ہیں جیئیٹی میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آج زرداری صاحب نے جو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تنقید کی ان لوگوں پر جنہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک کے انصاف چھوڑن کی اس پر بھی بات کرتے ہیں ہمارے سارے کے ویلکم بیک ناظرین شیر آگ صاحب بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو چھے تاریخ کو طلب کیا جا سکتا ہے اور اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان حلفی ہے جو انہوں نے ایک سو چونسٹ پہ دیا تھا کیونکہ اس میں جو سامنے موجود لوگ ہیں وہ بھی گواہان ہیں یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے غالباً اس وقت اسحاق ڈار صاحب کو کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا زندگی میں وقت آئے گا کہ میں ناظرین واپس آ جائیں گے اور ڈار صاحب اس کے بعد ہر ایک کو بتا ہے کہ کیا ہو ڈار صاحب مجھے میرے اب میں آج ایو بی آر کی باتیں سنگے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ ایو بی آر کہہ رہا ہے کہ ملک میں تھے نہیں اور میں سوچ رہا ہوں یہ دوہزار تین میں تو یہ سینیٹر بن گئے تھے دوہزار تین میں پارلیمانی لیڈر تھے سینیٹر کے اندر لوگ کی یاداش کو کیا ہو گیا ہے دوہزار تین میں یہ تین سال کے لیے سینیٹر بنے تھے اور پھر دوہزار چھے میں یہ چھے سال کے لیے سینیٹر بن گئے تھے دیکھیں نا تو یہ تو بڑے اچھی اور ایسا سینیٹر پر یہ تھا کہ پرائم سٹر بننا ہے نہیں بننا یہ تو کوئی شرف صاحب گوڑی گوڑی میں نے کہا نا وہاں بن میاں نواز شریف موجود تھے اور یہاں میاں نواز شریف صاحب یہ جو ذارے کہہ رہے ہیں قدم پڑھا ہو نواز شریف ہم تمہارے ساتھ جب وقت آئے گا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کون کان کھڑا ہوتا ہے نہیں وہ پھر ایک کمال کی ایک عجیم انظر نامہ ہوگا وہ کون کان کھڑا ہوگا بہران ہوگے میڈیا میں بھی کون کان کھڑا ہوگا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بعد یہ تیع ہوگا کہ اس تصادم کی طرف میاں نواز شریف صاحب کو کون لے گیا تھا ملک کے اندر سے کون لے گیا تھا ملک کے باہر کون لے گیا تھا کیا میاں نواز شریف کی تصادم چاہتے تھے یا تصادم نہیں چاہتے تھے آج کی تقریر جو تھی وہ بالکل میاں نواز شریف صاحب کی وہ تھی کہ ہم بالکل مانتے ہیں عدالت کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن وہ نیال حچمی ایسی بے وکوف آدمی تھا وہ خود ہی بول پڑا جذباتی ہو کے اس کی ابھی تک رکنیت نہیں ختم ہوئی اس کی رکنیت ہے ابھی تک وہ سینیٹر میں بھی ہیں اور وہ پارٹی کے رکنیت بھی ان کی موجود ہیں اگر آپ رکنیت ختم کر دیں پارٹی کی تو سینیٹر شیپ اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آ گیا ہے معاشی ڈہشت گرتی کا مسئلہ اور یہ ریمن ڈیویس کی کہانی جو ہے اگر آپ ریمن ڈیویس کی کہانی میں آج جو ہمارے میرے انتہائی پیارے بھائی ساد رفیق صاحب نے بات کی وہ بڑی زبدست بات کی ساری باتیوں کی زبدست تھی کمال کی تھی مگر وہ جو بات کی تھی ہمیں بھیکاری بنا دیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں ریمن ڈیویس کو چھوڑنا پڑا اب سوال یہ کہ بھیکاری کس نے بنایا جنہوں نے بھیکاری بنایا پاکستان کو انہیں کی پیچے تو ہم لگے ہوئے ہیں تو پھر مجھے اور ساد رفیق صاحب کو تحقیق ہونا چاہیے ایک انہی معاشی تحقیق کر دوں گے سواد ہونا چاہیے دوسری بات بیلنس کیوں نہیں ہوگا بیلنس ہوگا یہ ترازو میزان ایسے ہوگا اگر ایک طرف ایک پارٹی کے لوگ ہوں گے یا بیورکریٹس ہوں گے یا جو بھی لوگ ہوں گے جو بھی جس بھی ادارے کے لوگ ہوں گے تو یہ بیلنس کی ترازو ایسے ہوگا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ملک جو ہے وہ انارکی میں چلا جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ ستر کا ثانیہ دوبارہ یہ باتیں یہ باتیں مطلب ہے کہ اتنی یہ ہر شخص یہ باتیں کرتا ہے اس کو مجھے کچھ ہو گیا تو ستر کا ثانیہ ہو جائے مجھے کچھ ہو گیا تو ستر کا ثانیہ ہو گیا ستر کا ثانیہ ہوا بھی ان کی وجہ سے تھا ہوا بھی ان کی وجہ سے تھا عقلیت کا فیصلہ آخری اقصریت پر آپ بتائیں کہانی بتائیں نا ساری کیا تھی دیکھیں نا اگر آپ 71 اور آپ کس طرف کڑے ہوئے تھے اس وقت بھئی آپ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے یا بھٹو صاحب کے اگرے لوگی میں تھے دیکھیں نا آپ موسکر لی کہاں کھڑی ہوئی تھی یعنی آپ جس جس روپ میں بھی تھے سادہ فیق صاحب تو دارے اس وقت نہیں تھے اتنے فال لیکن آپ کی پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہوئی تھی آپ کیا اس وقت مجیبور امان کے ساتھ کھڑی تھی یا بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑی تھی یا پاکستان کو آپ کی کیا پوزیش نہیں تھی تو اب یہ باتیں کر کے فاطمہ جنہ صاحبہ اور اتنا اتنے زیادتی ہوئی تھی فاطمہ جنہ صاحبہ کا تو یہ نام لیتے ہیں وہ جب گوجنہ والا گئی ان کے کیبنٹ کے کلیگ کے والد نے وہاں پر ان کا جو نشان تھا میں پہلے بتایا ہے لالٹین کا نشان تھا وہ کتوں کے گلے میں لالٹینیں ڈال کے کتوں کو گمائے گیا پورے شہر میں گوجنہ والا میں تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کون کس وقت کہاں کھڑا تھا اب اجاز اللہ صاحب آپ کے تعدی ہیں اجاز اللہ صاحب آپ کے تعدی ہیں وہ کل بھی آپ کے تعدی تھے آج بھی آپ کے تعدی ہیں آپ کی کیبنٹ کے اندر کون موجود ہیں ابھی بھی وہ کیا نام ہے حارون افتر جنر افتر عبدالعمن کے ساتھ آدھے وہ بھی بھی اب ایسے ہیں سارے کے سارے تو مطلب ہے کہ وہ سارے ہیں کہ اب سارے اب وہ اس میں آپ کو یوں ہو جائے گا تو احتساب ہوا ہمارا ہمارے ہر دور میں کس دور میں ہوا کہاں کب ہوا آپ کو پتہ جنرل امجد نے اور کیا بات کی ان نے کہا یہ این ارو ہوا پہلا این ارو جو ہوا جنرل امجد نے اور کیا بات کی جی ایٹی کے سامنے وہ کہتے ہیں جنرل امجد سے پوچھا انہوں نے کہ یہ ہدائبیا پیپر میل کیا ہوا وہ کہتے ہیں جنرل مشرف کے کہنے پہ میں نے ہدائبیا پیپر میلز کی فائل بند کی تھی کیونکہ وہ اس سے جو ڈیمانڈ جو بیج میں فورسی ڈلی ہوئی تھی جو میاں ساب کو باہر لے کے جا رہے تھے بل کلنٹن تھے یا جو بھی تھے حریریز تھے یا جو بھی سعودی عرب جو بھی ملک تھے وہ سارے کے سارے تھے کہ ہدائبیا کو بند کریں تو ہدائبیا کی انکوائری جنرل امجد نے بیان دیا یہ جی ایٹی میں اب بات یہ ہے کہ اس وقت این ارو ہوا تھا اس وقت این ارو کروا کے تو بند ہوا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدائبیا کا کیس تو ختم ہو چکا ہے ختم کیسے ہوئے وہ ہدائبیا تو بند ہوا اور پھر اس کے بعد اچھا اس آر بیانے پر بیانے ہلفیا دے دیا اس کے بعد ملک تھے تو چلے گئے بیانے ہلفیا ہو گیا بات یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا مقدمہ وہ سارے کے اور سیدھی سی بات وہ تیرہ سوال ہیں اور تیرہ سوالوں میں سے جتنے لوگ گئے ہیں ایک نے کانی سنائیے وہ تب ہی تو دوبارہ بلائی جارہے ہیں سب کو ایک نے کانی سنائیے دوسرے نے دوسری کانی سنائیے اچھا جی ایٹی کی خبریں باہر بھی آ رہی ہیں اب باہر کیسے آ رہی ہیں جی ایٹی آپ حکومت میں ایٹیں آبت ہیں یہ تاریخ شفی نے کیا آئی بھی ٹیلی فون ٹیپ نہیں کر رہی کیا آئی بھی ٹیلی فون ٹیپ نہیں کر رہی کیا جب یہ ریمنڈ ڈیویس کا معاملہ ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ تھی یہ جو جنرل پاشا بھاگر نے چھوڑ دیں آپ لیکن کیا یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ اس سسٹم کو ٹچ نہ کریں اور اگلی گورنمنٹ آپ کی ہوگی کیا ایسا نہیں ہوا تھا کیا ایسا نہیں ہوا تھا ہاں یا نامیں جواب دیتا کہ میں من شخصیات کا نام لگلنے شکر دوں گی جنہوں نے کہا اور چھپا اس وقت اس وقت نیوز میں اور جنگ میں میں نے لکھا کہ یہ بات ہوئی ہے اس وقت اور میرے پاس پروپر کہتے ہیں کہ وہ ایمیلز کی فاروں سے موجود ہیں کہ وہ شیئر ہوئی ہیں ایمیلز کہ ہم نے میاں سب سے کہا ہے وہ پورا دور تو نکال لیں دوزار گیارہ بارہ کا اب جو یہ ہو رہا تھا لانگ مارچ تو لانگ مارچ میں این آر ہو کیا تھا کہ اُدھے جج بحال ہوں گے ساتھی پنجاب گورنمنٹ بحال ہو گی اور جب لانگ مارچ شروع ہو آتا تو رات کو کمی ملاقاتیں ہوئی تھی لانگ مارچ سے پہلے کونسی شخصیات تھی جو ملی تھی جا کے جو کہہ رہی تھی لانگ مارچ آپ کریں یا ناک کریں یا خود آپ ان کو پروچ کر رہے تھے جگل بحال ہو گئے ہیں جج بحال ہوں گئے ہیں فرض کریم جج بحال ہوں گے院 میں آپ پھر کیا ہوگئے ہیں پھر آپ کیا کٹے ہیں اب اب impossible جج بحال ہوں گے ہیں جج تو بحال ہوئے ہیں شویب سرڈل کے کہنے پہ ڈاکٹر شویب سرڈل جو کہ ڈی جی آئی بھی تھے ڈی جی آئی بھی نے جا کے یو سر وزا گلانی کو کہا اور گلانی نے جا کے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بات میں نہیں کر سکتا زرداری صاحب آپ بات کریں اور پھر یو سرڈل صاحب نے زرداری صاحب کو جا کے کہا کہ آپ جج بحال کر دیں ورنہ صبح نہ آپ ہی آؤں گے نہ ہم ہی آؤں گے مطلب ہے کہ ٹیک اور ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا کیونکہ پورا لاو لشکر چلتا آ رہا ہے تو لاو لشکر تو آپ لے کر آ رہے تھے اسلامباد پر چڑھائی کرنے اور پھر ڈیل کیا ہوئی کہ جج بحال ہوں گے اتخاب چودری اور ساتھی چھوڑے دن بعد آپ کی حکومت بحال ہو جائے گی پنجاب کے تو بات یہ کہ جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اب یہ عدالت کے اندر معاملہ ہے اس عدالت کے اندر معاملے کا آپ نے لڑنا ہے بلڑیں آپ ملک کو نارکی میں ڈال سکتے ہیں ڈالیں ملک نہیں جائے گا نارکی میں ملک نہیں جائے گا یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے آپ کے جانے سے یعنی وہی لوگ جو کہتے ہیں یہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا تو دھماغ نہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اگر تصادم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کا فیصلہ ہے میرا انیلیسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ تصادم کی طرف ملک چلا جائے آپ چلے جائیں لیکھیں تصادم کی طرف تصادم کے نتیجے میں کیا ہوگا جتنے تذیعہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم گر جائے گا تو پھر آپ گرہ رہے ہیں سسٹم کو آپ گرہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان گرہ رہے ہیں ابھی عمران خان جی ایڈی میں بیٹھا ہوا ہے جی ایٹی میں امران خان کی پارٹی میں اگر کوئی کرپ لوگ ہیں تو آپ کرپ لوگوں کو گرسار کریں انکوائری شروع کرتے ہیں آپ تو یہ میرا خیال ہے ایک ایسا ایک عجیب سی پوزیشن آگئی ہے اور کل سے صبح تاریخ شفی صاحب کی دوبارہ وہ آمد ہوگی جنہوں نے کہا کے مجھ سے زبردستی بیان لیا گیا اب دیکھیں نا یہاں یہاں وہ ریکارڈنگز امپورٹنٹ ہیں اب دیکھیں نا یہاں پر ہو چیز ہے کہ کیا زبردستی ہوئی تھی یہاں پر ریکارڈنگز امپورٹنٹ ہیں اور وہ ریکارڈنگز جو ہیں کیا پبلک کے سامنے آئیں گے نہیں آئیں گے کسی دن کے لئے آخر ریکارڈنگز ہو رہی ہیں پلکل بیک سے اگر مس پر دسکشن کرتے ہیں آسین حسین کی بھی تو ریکارڈنگز ہیں نا ساری جی بلکل روک صاحب جی روک صاحب ریمنڈ ڈیویس کے حوالے سے آج خواجہ صاحب رفیق صاحب نے بھی بات کی اور آپ کے پاس تو ظاہری بات ہے بارے میں کافی زیادہ مانومات ہیں بڑی ڈیٹیل ایک پورا کا پورا سیشن بنتا ہے ریمنڈ ڈیویس پہ بھی اور پتہ نہیں کتے ایک بھی نہیں بنتا ہے ایک سے زیادہ بنتا ہے دو ہزار گیارہ جنوری اور اسٹریڈیجک ڈیالاغ ختم ہو رہا ہے دو ہزار دس کے اندر اور وہ آخری اسٹریڈیجک ڈیالاغ ہے امریکہ اور یہاں سے صورتحال ایسی ہے کہ وہ اچھے نوٹ پہ ختم نہیں ہو رہا اسٹریڈیجک ڈیالاغ ایک عجیب سے نوٹ پہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ حسین اکانی صاحب صفیر ہیں یہاں سے جنرل کیانی گئے ہیں کیانی دوکٹن پیش کیا ہے اور اس میں یہاں سے تنقید بھی ہو رہی ہے یہاں سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے یعنی بیروکریٹس کو بریفنگ دی گئی ہے بلا کے کائرہ صاحب بھی تھے وہاں پہ میرے خواہد سے حفیظ شیخ صاحب بھی تھے شاہ محمود قریشی صاحب تھے بطور فورم منسٹر میں ایک ساتھی ٹیول کیا تھا یہاں سے میں نے اپنا ٹکٹ خود لیا تھا ظاہر لیکن یہ ہے کہ وہ یہاں سے وہ کور کرنے کے لیے وہ وہاں پہ وہ اچھا ڈیالاغ نہیں تھا اور یہ ڈیالاغ جس وقت ہو رہا تھا یعنی وہاں پر جب یہ نیوز میں نے دی میں نے کہا جی ڈیالاغ فیل ہو گئے تو مجھے لوگ سب نے پوچھا کہ کیسے آپ کیسے اتنی بڑی بات کر دی کہ ڈیالاغ فیل ہو گئے میں نے کہا جی یہاں کچھ جس طرح میٹنگز کینسل ہو رہی ہیں اور جس طرح معاملات عجیب سے ہو رہے ہیں یہ کچھ گر بڑھا یہاں پر تین سورتحال تھی واشنٹن میں تین سورتحال تھی حکانی صاحب حسین حکانی صاحب کے گھر پہ کھانا تھا اس میں بھی لوگ آئے ہوئے تھے سارے وزراث آ رہے اس کسی کو نہیں پتا تھا لیکن یہ وہ وقت تھا اب آپ جو کہتے ہیں کہ بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ کیا وقت تھا یہ وہ وقت تھا جب اسٹریٹیجک ڈیالاغ ہو رہا ہے لیکن اسی دوران بعد میں پتا چل رہا ہے کہ امریکنز کو امریکنز ٹریس کر رہے ہیں کہ وہ کوئیتی کی ٹیلی فون کال اور اپٹا بات کے اندر اسوامہ بن لادن پر مل گئے یہ تو ایک لیکن ظاہر ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ گربڑ ہے یہاں پہ کچھ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ والے بھی کچھ عجیب سا ان کو بھی شاید نہیں بتاتا ہرے کو ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں بتاتا کہ کیا کوئی شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں جو بگڑ گئے ہیں جی اچھا اس میں یہ ہوا کہ کیانی صاحب کا پھر ڈاکٹرین چلا گیا پھر اس کے بعد جنری کے اندر ریمن ڈیویس ہوا یہ دو ڈھائی مہینے تک ایک سیاپا پڑھا رہا ریمن ڈیویس کیسے رہا ہوا کیا ڈیلنگز ہوئیں یہ پوری کہانی بتاتی ہے یہ میں نے کہا رہا آدھی سٹوری ہے اس کے شیدہ غلط غلط اس نے ریمن ڈیویس نے ساری باتیں غلط نہیں کی مگر یہ پوری کہانی پوری نہیں ہے اس کہانی کے اندر اور بہت سارے حصے ہیں جیسے وہ دو لوگ کہاں جو تھے وہ کیا شہری تھے یا کسی کے ساتھ کسی کے لیے کام کر رہے تھے وہ کیا تھے جن کو گولیاں ماری ان کے پاس کیا گنز تھی نہیں تھی اس میں بہت ساری اس میں اور بہت کچھ ہے یہ مسنگ پارٹس ہیں مسنگ پارٹس ہیں میں نے کہنا یہ اور آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا اس کے بعد تعلقات تلخ ہو گئے یہ وہ دور ہے جب بلیک وارٹر کی گاڑی یہ روکی جا رہی تھیں دنگ کے فصاد شروع ہو گئے تھے گھروں کے اندر یہ ساپے بلیک وارٹر ایکٹیو تھی بہت بہت گڑ بڑ ہو رہی تھی اس اسیشو کے اندر سے مسئل سے یہ ہوا کہ یہ پبلک میں ہو گیا یہ حادثہ پبلک میں پیش آ گیا اگر یہ پبلک میں نہ پیش آتا یہ پبلک میں ہو گیا یعنی یہ جو جگڑا تو جو کلیش تھا یہ پبلک میں ہو گیا اگر یہ پبلک میں نہ ہوتا تو ایسے واقعات یہ معاملہ سامنے ہی نہ یہ معاملہ سامنے ہی نہ آتا اس کو کین سائیٹ کی اوپر یہ کہ ہو جاتا کہ وہ بندہ پکڑا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر سی آئی کے لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہنڈرین ٹین پرسنٹ آئی ایس آئی کو بتا ہے کہ سی آئی کے انڈرکور کون سے لوگ ہیں پتا ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے نہیں پتا تو آئی ایس آئی جو ہے اس کام میں اپنے کام میں صحیح کام نہیں کر رہی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈرکور کون سے لوگ انڈرکور سے مراد یہ کہ کوئی بزنس مین ہے کوئی سلیپر سیل میں رو کے لوگ کون سے کام کر رہے ہیں باقی انڈیلیجنس ایجنسیاں کون سے کام کر رہی ہیں ان کے لوگ کون سے یہ کام ہے یہ آئی ایس آئی کے کام ہے اسی طرح سے انڈیا کے اندر اگر آئی ایس آئی کے لوگ ہیں تو رو کو بتا ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہوتا ہے اور ریمن ڈیویس فالو ہو رہا تھا کتنے دن پہلے سے ہو رہا تھا کون کر رہا تھا فالو وہ رقصہ میں جو حادثہ تھا یا دبردوس ہو گیا معاملہ کس طرح ڈیلنگز ہوئیں پوری کہانی ہے درمیان میں آفیہ صدیقی بھی آتی ہیں اس کو چھوٹے سے قصے کو کمپلیٹ ایک ڈسکیشن کریں گے آنے والے دنوں میں امید میں کرتا ہوں کہ جنرل پاشا یا شام محمود قریشی کیونکہ ریمن ڈیویس ناراض ہے شام محمود قریشی پہ شام محمود قریشی صاحب پہ شام محمود قریشی صاحب ریزائنگ کر گیا اور روکنا چاہ رہے پاشا صاحب کو وضعات کرنی چاہیے بتانے چاہیے کہ کیا حصہ ہوا کیونکہ اس کے بعد اتنا میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ سارے واقعات ہمیں نہیں پتا اتنا میں جانتا ہوں یہ سٹوری کا ایک حصہ ہے اور درست ہے کافیت تک درست ہے جو ریمن ڈیویس نے دیکھا وہ سے ہی مگر اس میں منٹر صاحب کی کیا سٹوری ہے جنرل پاشا کی کیا سٹوری ہے جنرل کیانی کی کیا سٹوری ہے کیسے امریکنز نے کیا بات کی میاں نواز شیف صاحب سے زرداری صاحب سے کیا بات کی کیا پریشن تھا کیا ہوا اور ان کی فیملیز کھا ہیں آج کل جی بلکل آپ صاحبی ایسے لیکنی فیملیز کھا چلی گئیں جی وہ کس ملک میں رہتی ہیں یہ بڑی میں نے کہا نا یہ پوری سٹوری آج کھا آپ ان کی وہ فیملیز کھا گئیں وہ فیملیز کھا سٹل ہو گئیں وہ پاکستان میں تھوڑی ہی فیملیز کھا سٹل ہوئیں ان کو کسی سٹل ہو رہایا کیا تھا ان کو پیسوں پر تھوڑی معاملہ تیہ ہوا تھا یہ بڑی علم بھی کہانی ہے اب میرا خاندر پرگرمگ کو وہ ختم ہو رہا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر پانچھر صاحب کو زرداری صاحب کو حسین اکانی صاحب نے تو ایک بیان دیا کہ میں غددار نہیں ہوں اور باقی بھی لوگ تھے یہ تو ثابت ہو گئے باقی لوگ بھی آئیں تو یہ بڑی بڑے مزار اس کے بعد اتنے ترخ ہوئے تعلقات جیسے ریمن ڈیویز یہاں سے بگرام کے لئے جاہز گیا اس کا تار تار کر کے وہ سے جو ہیں وہ جو ڈرونس پاکستان میں فائر ہوئے اس کا مذہب ہے کہ معاملات بڑے خراب تھے اور پھر اس کے بعد ایپت آباد اور سلالہ اور بیمو گیٹ اور پھر اس کے بعد جو کہانی لیکن یہ ہے کہ اس پہ کریں گے ڈسکیشن آنے والے دنوں میں اگر کوئی اور بات ہوئی آج میں رہا خبر کریں کافی ہے جو کریکٹرز ہیں ان کو جو کردار ہیں جو ریمن ڈیویز نے بیان کی ہیں ان کو مہرخات سے خود آکے کہانی بیان کرنی جائیے جی چیپے کو راکٹ صاحب ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ نئی تجزیہ کے ساتھ نئے شیئر کی طرف سے خداحفظ شکریہ راکٹ صاحب اپنا دوستوں اور شہداروں کے دنوا کے لوں گے سب ہے خیال کے